اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جیوگرافیہ کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے مخاطب ہیں اور آج کا ٹاپک ہے قررائے ہوائی کا ترجہ حرارت تیمپریچر آف اٹمسفیر اس پہ ہم آج بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ درجہ حرارت ہوتا کیا ہے ٹیمپریچر کسے کہتے ہیں پھر ہم نے بات کرنی ہے دوسرا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قررائے ہوائی کا درجہ حرارت یعنی قررائے ہوائی کا درجہ حرارت کیسے بڑھتا ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور تیسرا جو عنوان ہے وہ ہے قررائے ہوائی میں درجہ حرارت کی عمودی ٹاکسیم یعنی درجہ حرارت جب ہم قررائے ہوائی میں اوپر کی طرف جاتے ہیں تو درجہ حرارت میں کیا فرق پڑتا ہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرخ لی صدری ویسل لی امری واخلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں درجہ حرارت ہوتا کیا ہے تو درجہ حرارت سے مراد کسی علاقے کی کسی خاص وقت میں گرمی یا سردی ہے یعنی کسی خاص علاقے میں کسی خاص وقت میں جو گرمی یا سردی کی صورتحال ہوتی ہے اسے ہم جب بنابتے ہیں تو اسے درجہ حرارت کہتے ہیں جب گرمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں درجہ حرارت زیادہ ہے جب سلطی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں درجہ حرارت کم ہے درجہ حرارت کا ناپنے کے لیے جو عالی استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے تھرمامیٹر تھرمامیٹر وہ عالی ہے جس کے ذریعے ہم درجہ حرارت کو ناپتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے آگے چل کر تو سٹوڈنٹس قرآہ ہوائی کا درجہ حرارت اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ سورج سے آنے والی حرارت کی شوائیں جب قرآہ ہوائی میں سے گزرتی ہیں تو قرآہ ہوائی کے بالائی حصے کو گرم کر دیتی ہیں تو قرآہ ہوائی کا جو اوپر والا حصہ ہے اسے یہ شوائیں گرم کرتی ہیں سورج کی شوائیں جب زمین پر پہنچتی ہیں تو زمین کو گرم کر دیتی ہیں اب زمین جب گرم ہو جاتی ہے جب اس کا ترجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو زمین کے قریب کی جو ہوا ہوتی ہے وہ بھی گرم ہو جاتی ہے یعنی جب زمین کے ساتھ سورج کی شوائیں آکے ٹکراتی ہیں جو زمین کی سطح ہے وہ گرم ہو جاتی ہے تو اس کے قریب جو ہوا ہوتی ہے وہ بھی گرم ہو جاتی ہے زمین پر جلنے کامل ہوتا ہے لکڑی جلاتے ہیں جنگلات کو آگ لگتی ہے مختلف جو سرگرمیاں زمین کے اندر اوپر ہوتی ہیں گھاڑیاں چلتی ہیں فیکٹریاں اور کارخانوں سے حرارت خارج ہوتی ہے اس سے قررہ ہوائی گرم ہو جاتا ہے یہ جو حرارت ہے جو فیکٹریوں سے گھاڑیوں سے جلنے کے عمل سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہوا گرم ہو جاتی ہے یعنی قررہ ہوائی کی جو نچلی چلتا ہے وہ گرم ہو جاتی ہے پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ زمین کا استوائی علاقہ جو زمین کا درمیانی علاقہ ہوتا ہے یہ استوائی علاقہ جو درمیانی علاقہ ہوتا ہے وہاں پر سورج کی جو شواہیں ہیں وہ بلکل عمودی پڑتی ہیں اس پر سورج کی شواہیں عمودن پڑتی ہیں اور یہ سارا سال عمودن پڑتی رہتی ہیں اس سے یہ علاقے زیادہ گرم ہو جاتی ہیں یعنی استوائی علاقہ جو ہے وہ زیادہ گرم ہو جاتا ہے جبکہ شمالی اور جنوبی کتب میں سورج کی شواہیں ترچی پڑتی ہیں اور اس سے وہ علاقے جو ہیں وہ ٹھنڈے رہتے ہیں شمالی اور جنوبی علاقے وہاں پر سورج کی شواہیں کیونکہ ترچی پڑتی ہیں اس لئے وہاں پر درجہ رہت کم رہتا ہے تو جو زمین کا درمیانی علاقہ ہے استوائی علاقہ ہے وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں کے اوپر کی جو فضاء ہے وہ بھی زیادہ گرم ہوتی ہے اور کتبی جو علاقے ہیں وہاں پر سورج کی شوائیں ترشی پڑھتی ہیں تو اس کے اوپر جو ہوا ہوتی ہے وہ بھی تھنڈی ہوتی ہے درجہ حرارت کی عمودی تقسیم سے ہم کیا عمراد لیتے ہیں عمود کہتے ہیں سیدھا اوپر کی طرف تو ویٹیکل دسپرچن آف ٹیمپریچر کیسے ہوتی ہے تو سورج کی شوائیں زمین کو گرم کرتی ہیں نیز زمین کی سطح کے اوپر انسان بھی مختلف سرگرمیاں کرتا ہے تو سورج کی شوائیں بھی سطح زمین کو گرم کرتی ہیں اور انسانی سرگرمیاں جلانے کا عمل ہے گاڑیاں ہیں فیکٹریہ ہیں کارخانے ہیں آتش شانی ہے اس سے درجہ حرارت پیدا ہوتا ہے یہ درجہ حرارت زمین کو گرم کرتا ہے سورج کی شوائیں بھی اور انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے زمین کی سطح گرم ہو جاتی ہے زمین کی سطح کی گرم ہونے سے ایک اورہ ہوائی کا وہ حصہ جو زمین کے قریب ہوتا ہے وہ بھی گرم ہو جاتا ہے یعنی جب زمین کی سطح گرم ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کے جو قریب کی جو زمین کے سطح ہے یہ زمین کے سطح ہے یہ گرم ہوتی ہے تو اس کے قریب کی جو ہوا ہے وہ بھی گرم ہو جاتی ہے اور زمین کے قریب کی ہوا کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب قریبہ کی ظاہ زمین کے قریب ہوتا ہے وہ درجہ رہت زیادہ ہوتا ہے اور جوں جوں ہم اوپر جاتے ہیں درجہ رہت کم ہوتا جاتا ہے یعنی زمین کے سطح کے اوپر یہاں پر درجہ رہت زیادہ ہے جوں جوں ہم اوپر جاتے ہیں درجہ رہت کم ہو جاتا ہے بلندی کی طرف درجہ رہت کی کمی ہر ہزار میٹر پر تقریباً ساڑھے چھے درجہ سنٹیگریٹ ہوتی ہے یعنی ایک ہزار میٹر اوپر جائیں یعنی ایک کلومیٹر اوپر جائیں تو ٹیمپریچر جو ہے وہ ساڑھے چھے درجہ سنٹیگریٹ گر جاتا ہے مطلب فعل کیجئے کہ ہمارے کسی جگہ پہ زمین میں جو ٹیمپریچر ہے زمین کے اوپر وہ تھارٹی ڈگری سنٹیگریٹ ہے تو جب اوپر جائیں گے ہم ایک کلومیٹر اوپر جائیں گے ہزار میٹر اوپر جائیں گے تو وہ جو درجہ رہت ہے وہاں پر تقریباً چوبیس ساڑھے چوبیس یا ساڑھے تئیس درجہ سنٹیگریٹ رہ جائے گا یعنی ساڑھے چھے درجہ کم ہو جائے گا اندازہ ہے اسے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے یعنی جب ہم ہزار میٹر اوپر جاتے ہیں تو درجہ رہت تقریباً ساڑھے چھے درجہ سنٹیگریٹ کے حساب سے نیچے گر جاتا ہے اور جو زمین کی جو سب سے نچلی جو قرحہوائی کا جو تیہ ہوتی ہے جسے ٹروپو سفیر کہتے ہیں اس کے جب بالائی سطح پر پہنچتے ہیں تو وہاں درجہ رہت تقریباً منفی ساٹھ درجہ سنٹیگریٹ تک ہو جاتا ہے یعنی جو جو ہم اوپر جاتے ہیں درجہ رہت کم ہوتا چلا جاتا ہے سطح زمین کے قریب درجہ رہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سطح زمین کے قریب ہوا کے دباؤ اور ہوا کی کسافت کی بھی زیادتی ہوتی ہے چونکہ زمین کی سطح کے قریب درجہ رہت زیادہ ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہوا کے جو زمین کے قریب جو ہوا ہے اس کے اوپر دباؤ زیادہ ہوتا ہے اس کی کسافت یعنی دنسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے تو زمین کے قریب والا حصہ جو ہے وہاں زیادہ ہوا کی دباؤ کے وجہ سے اور زیادہ کسافت کی وجہ سے اس کا درجہ حرارت زیادہ ہو جاتا ہے تو جو جو ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں کسافت بھی کم ہوتی ہے ہوا کا دباؤ بھی کم ہوتا جاتا ہے تو درجہ حرارت بھی کم ہوتا جاتا ہے تو درجہ حرارت کی بلندی کی طرف جو تبدیلی ہوتی ہے اسے ہم درجہ حرارت کی عمودی تقسیم کرتے ہیں یہ ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں ایک پزشتہ سبق ہے اس میں جہاں ہم نے زمین یہ جو رہوائی ہے اس کی مختلف تہم کی بات کی تھی ہم نے اس میں یہ بھی بات کی تھی کہ درجہ رہت کس طرح تبدیل ہوتا ہے یعنی جو سب سے نچلی جو رہوائی کا حصہ ہے اس میں زمین کے قریب درجہ رہت کم ہوتا ہے جوں جوں اوپر جاتے ہیں درجہ رہت جوں زمین کے قریب جو ہے درجہ رہت زیادہ ہوتا ہے لیکن جو جو ہم اوپر جاتے ہیں درجہ رہت کم ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسری جو تہ ہے اس میں درجہ رہت پھر بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے آخری حد تک وہ منفی ساٹھ سے صفر درجہ سنگریٹ تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے اوپر پھر مزید تبدیلیاں ہوتی ہیں تو کرہ ہوائی میں نیچے سے اوپر کی طرف جو درجہ رہت کی تبدیلی ہوتی ہے اسے درجہ رہت کی امودی تقسیم کہتے ہیں تو یہ تھا آج کا سبق مختصر سبق سا جس میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ درجہ رہت کی امودی جو تقسیم ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے اور اس کی کیا وجہوات ہوتی ہیں تو درجہ رہت یقصہ نہیں ہوتا کرہ ہوائی میں یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آپ کو یہ پسند آیا ہوگا یہ چینل تعلیم انزل ہے یہ آپ کا اپنا چینل ہے اسے لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور اسے سبسکرائب بھی کیجئے اور اسے لائک بھی کیجئے اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے اس کا مقصد صرف تعلیم و تربیت ہے اچھی اور آسان تعلیم کے ذریعے نئی نسل کو ہم ان مضامین کو دلچسپ طریقے سے پرہنے کی کوشش کرتے ہیں جو بظاہر ہمیں مشکل لگتے ہیں تو جغرافی ایک ایسا مضمون ہے جو بظاہر ہمیں مشکل لگتا ہے لیکن ان سب کو میں ہم نے کوشش کیا کہ ان کو اسباق کو دلچسپ بنایا جائے اس چینل کے اوپر دوسرے سبجیکٹ کے اسباق بھی موجود ہیں دوسرے لیسن بھی موجود ہیں فیزیکس، کمیسٹری، میت، بائیو پولیٹیکل سائنس، سیوکس، ہسٹری ایڈوکیشن، ٹیچر ٹریننگ اور والدین کی تربیت کے لیے بھی مواد اس چینل کے پر موجود ہے آپ جائیں اس چینل میں اور اس کی پلیلسٹ میں دیکھیں اور وہاں سے آپ اپنی مرضی کے اسباق کو کسی وقت بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس چینل کا ایک بلاگ بھی ہے تعلیم منزل بلاگ سپارٹ ڈاٹ کام کے نام سے اس کے اوپر بھی اتمام ویڈیوز موجود ہیں تو اگلے سبق تک اللہ حافظ فی امان اللہ